نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسہ ملک اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں کانگرس سے چناوی گڑ بندھن ہونے سے پہلے مائیواتی کو پی ایم کانڈیڈٹ اور راہول کو ودیشی خون بتانے والے پارٹی کے اوپا دھیاکش جے پرکار سنگھ کو بولا پن بھاری پڑ گیا ہے مائیواتی نے جے پرکار سنگھ کو سبھی پدوں سے ہٹا دیا ہے کل جے پرکار سنگھ نے بی ایس پی کے سمیلن میں یہ کہا تھا کہ راہول گانڈھی اپنی ماں پر گئے ہیں اور ان کا خون ودیشی ہے جو کی بھارت کے سیاست میں کامیاب نہیں ہوگا اگر وہ اپنے پتا راجیو گانڈھی پر گئے ہوتے تو شاید راجنیتی میں سفر ہو سکتے تھے جے پرکار یہی نہیں رکے انہوں نے مائیواتی کو پی ایم بنوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ زندہ دیوی ہیں راہول گانڈھی سونیا گانڈھی اور آجیو گانڈھی کو لے کر کی گئی اس ٹپنی پر مائیواتی نے سکتے تھراز جتاتے ہوئے جے پرکار سنگھ کو بی ایس پی اپا دھیاکش اور کورڈینیٹر کے پد سے ہٹا دیا ہے مائیواتی نے بی ایس پی کے سبھی نیتاؤں کو نصیحت دی ہے کہ وہ صرف اپنی پارٹی اور ان کی نیتیوں پر بات کریں جب تک کسی پارٹی سے گڑ بندھن نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس پارٹی اور ان کے نیتا کو لے کر کوئی بیانبازی نہ کریں اب یہاں کے بیچ میں کبھی کبھی راہل گانڈی جی کے بارے میں بولا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بچہ یا تو ماں پہ جاتا ہے یا تو آپ پہ جاتا ہے کسی پہ جاتا ہے یا ماں پہ یا باپ پہ اگر راہل گانڈی اپنے باپ راجیب گانڈی پہ چلا جاتا تو ایک بار کے لیے بھارت کی راجیتی میں سفل ہو بھی سکتا تھا لیکن وہ اپنی ماں پہ چلا گیا اور اس کی ماں ویدیش کی ہے اس کا کھون ویدیشی ہے وہ بدعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھارت کی راجیتی میں راہل گانڈی کبھی سفل نہیں ہو سکتا کیول ایک کرتنیت پچا ہوا ہے دیل کے پاس وہ ہے کیول بہن کماری مایواتی اس لیے اس کو چھوڑ دو وہ کہیں نہیں ٹکتا آپ نے دیکھا ہوتا اس کے امیلی بہن کماری مایواتی کے بارے میں سبی لوگ کہتے ہیں کہ میں سے موڈی مایو موڈی ورسیس مایو مجھے کل لخنوں میں بی ایس پی کے ہوئے کارے کرتا سمیلن میں پارٹی کے خاص کر راستے اپا دیکھس سری جے پرکاسیو دوارہ دیئے گئے بھاشن کے بارے میں یہ جانکاری ملی ہے کہ اس نے کل بی ایس پی کی اس مانبتہ وادی سوچ ونیتیوں کے ویرود جا کر تتھا اپنی ویرودی پارٹیوں کے سروچ راستے نیتاؤں کے بارے میں بھی کافی کچھ ویقتیگت ٹیکہ ٹپنی کر کے ان کے بارے میں کافی انرگل باتیں بھی کئی ہیں جو بی ایس پی کے کلچر کے پورے طور سے ویرود ہے اور جن کا بی ایس پی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ارثات ان کے دوارہ اس قسم کی کئی کئی باتیں ان کی ویقتی کا سوچ کی اوپج ہے تتھا بی ایس پی کی نئی ہے اور ساتھی بی ایس پی کی سوچ انہوں نے جو بھی کل کچھ بولا ہے تو یہ سب بی ایس پی کے سوچ و نتیوں کے بھرود بھی ہیں جسے اتی گمبینتہ سے لیتے ہوئے تتھا پارٹی وی مومن کے ہیت میں بھی آج ہماری پارٹی نے نئے نئے بنے بی ایس پی کے راستے اوپادیکس سری جیب پرکاہ سنگھ کو ان کے اس پد سے تتکال پرباب سے ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھی ان کو آج ہی بی ایس پی کے راستے کوڈینیٹر کے پد سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور اسی خبر پر اور جانکاری کے لیے ایس پکت ہم بروک کر لیتے ہیں ہمارے سہوگی بھرم پرکاہ دوبے ایس پکت ہمارے ساتھ ہیں بھرم جے پرکاہ سنگھ کا ای بڑھ بولا پن ان پر بہت ہی بھاری پڑا ہے لیکن یہ قدم اٹھا کر یہ کیا سنکیت دینے کی کوشش ہے کیا میسج یہی ملتا ہے کہ وپاکشیدل بہت ہی کوشیس ہے اس پکت دیکھیں میمان ساں مائیابتی نے کاروائی کر کے ایک طرح ایسے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب پرکاش نے جو مددہ اٹھایا ہے جو ماملہ اٹھایا ہے جو ٹپڑی کی راحل گاندھی پر اس سے کہیں نہ کہیں یہ سیدھا سیدھا سنکیت گیا کانگریس کو کہ مائیابتی گھٹ بندن آگے جو ہوتا ہے اس میں مائیابتی پردان منتری پت کی دعویدار ہوں گی جیسے ان کے پارٹی اوپاد دیکش نے جو ہٹائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے لیکن آپ سوچئے کہ اس سے پہلے کانگریس کے ہی پروکتہ رندیف سرجے والا کہہ چکے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کے ناتے راحل گاندھی 2019 میں ایک سوہویک پردان منتری پت کے دعویدار ہوں گے یعنی کانگریس پہلے کہہ چکی ہے بی ایس پی کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے پہلے مائیابتی کے پردان منتری پت کی بات ہوئی اس کے بعد راحل گاندھی پر ٹپڑی کی یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو پردان منتری کے نام پر خارج ہیں تو کہیں نہ کہیں مائیابتی کی کاروائی یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بی ایس پی ابھی سے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس میں جو گھٹ بندن کی سمحاؤنا ہے جو مہا گھٹ بندن ہونے جارہا ہے اس میں کوئی درار پڑے اور ایک بات یہ بھی دیکھئے کہ آگے جو تین راجیوں کے بدان سوا چناؤ ہونے ہیں اس میں بی ایس پی اور کانگریس گھٹ بندن کرنے کی کوشش کر رہی ہے مدھپردیس میں چھتیز گھڑ میں راجستان میں تو کہیں نہ کہیں یہ مائیابتی کا یہ قدم ایک طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے جب ایک کوئی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش تو ضرور کی جارہی ہے لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ پکشی دلوں کے بیچ یہ جو پردان منتری کا امیدوار کون ہوگا اس کو لے کر یہ جو سنگھرش ہے یہ کانفلکٹ ہے یہ آگے بھی دیکھنے کو ضرور ملے گا بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ کے لیے بنا مانکہ